سابق صدر آرمی چیف اور ایک سچا نیڈر 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 بہادر و محبے وطن پاکستانی جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف صاحب طویل علالت کے بعد دبائی کے اسپطال میں انتقال کر گئے انہوں نے پاکستان کے لئے نہ صرف جنگے لڑی بلکہ ان کا جو دور ہے وہ نام نہا جمہوری حکمرانوں کے ادوار سے کہیں بہتر رہا ان کے دور میں جو ڈالر ہے ساٹھ روپے پر تھا چینی ستائیس روپے فی کلو تھی ملکی کرزے جو آج کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں تین تیس بیلین ڈالرز تھے پرویز مشرف صاحب کا جو دور ہے وہ عوام کے لئے یقیناً ایک سنہری دور ثابت ہوا تھا مگر ان کا جو سنہری دور ہے وہ ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ نام نہا جمہوریت کے دعویداروں نے انہیں غدار کہنا شروع کر دیا اور دوہزار تیرہ میں مسلم نے اگنون کے دور حکومت میں انہیں متعدد مقدمات کا سامنا کرنا پڑا پاکستانی نیوز کے لائف ٹریس میشن کی اگاز دن کے سب سے اہم خبر کے ساتھ کریں گے ناظرین بیتی رات مصرف کے اوپر چل رہے بحث میں اوریا مقبول جان اور جفر ہلالی نے دونوں نے اپنا آپا کو دیا لائف شو میں دونوں نے ایک دوسرے کو گمبی روپ سے گھائل کرنے کی دھم قیدے ڈالی زفر الالی شو میں اس قدر آگے بڑھ کے ناظرین کی اوریا مقبول جان کو مار کے مو فلا دونگا کی دھمکی دے ڈالی توبہ توبہ کس بات پہ ہندوستان اوبجیکٹ کرتے ہیں کارگل پہ انہوں نے جو کیا ہمارے ساتھ سیاچین پہ کیا کیا انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ کوئی فوسز انٹروڈیوز نہیں ہوں گے یہ علاقہ جو ہے اگر بھی کوئی لائن نہیں ہے ہم لوگ اس کو یونیلیٹریلی چینج نہیں کرے ایک انڈسٹینڈنگ تھی کیا کیا انہوں نے ایک دن جا کے اپنے ٹروپس بیٹھ کے سب چوٹیوں پہ بیٹھ گئے سیاچین میں اور ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا اگر ایک آدمی جو بکرے نہیں ادھر چراتا تھا اگر وہ نہیں آکے کہتا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا اور پھر کیا ہوا کیا واپس کیا انہوں نے کیا امریکہ نے شور کیا کون کیا 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 کچھ نہیں ہوا ابھی تک آج تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریفر اس دور میں ٹھیک ہے پریشر آیا امریکہ کے پاس گیا لیکن پھر پریشر بعد میں پرویز مشرف پر بھی تو آیا جب وارنٹ ٹیرر پر امریکہ نے کہا کہ ہاں یا نہ میں جواب دو تو ہاں میں جواب ملا اور اس کے بعد جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں تو ساری شرائط بھی ماننی تھی پرویز مشرف صاحب نے سات شرائط رکھی گئی تھی امریکہ کی جانب سے اور امریکہ خود حیران تھا کہ ساری کی ساری شرائط مانگ لی گئی یہ بھی نہیں ہوا کہ کسی ایک شرط پر بھی مضاحمت کی گئی ہو پرویز مشرف کی جانب سے اگر آپ ان کے ساتھ اس وقت نہیں جاتے تو آپ کے وہاں ان کا بھی جنگ آتا ہوئی ان کا تو چھوڑے ان کا بھی جنگ آتا مشرف کے لیے میں بہانے نہیں بنانا چاہتا ٹرائنڈ پوٹ یارسیلف ان در سیٹویشن بارہ سال پہلے بیس سال پہلے نوٹ ناؤ آج کی بات تو کیا تھا ہائنڈ سائیڈ پرفیکٹ میں آپ بتا رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ وہ گیو اپ کرتا اتنا جلدی بات اصل یہ ہے کہ آپ کو پورا چینج کرنا پڑتا آپ کا پالوسی امریکن اورینٹیشن سے نکل کے آپ کو دوسرے جگہ جانا پڑتا آپ تیار نہیں تھے نہ آپ کے پاس دو بینز تھا دیکھ رہے ہیں آپ کیا مر اس وقت کیا ہو رہا ہے آپ کا یا کمال ہے آپ سمجھتے ہیں دیکھیں علال صاحب دیکھیں دیکھیں یہ دو پڑوسی ملک ہیں ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہم امریکہ کے ساتھ رہے ہیں ہمارے ساتھ پروسی ملک تھا 48 کنٹریز اس کے اوپر ہملاور ہوئے 48 ملک جس عزت کے ساتھ وہ آکے نگوسیشن کرتے رہے ہیں امریکہ کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے افغانستان کے شکست نہ مجھے کہیں دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے کہ امریکنٹ ریپیٹ ہوئی ہے کیا ہم افغانستان سے زیادہ پوری عدالت میں تھے کیا ہم ہماری کیپیبلٹی اتنی کم تھی کیا ہماری سینگ سب کچھ اتتی بلکل نہیں کتن نہیں یہ ہمارے اندر کی بدلی تھی جو ہم نے کیا ہے نہیں ہم مگر نہیں ہم لڑتے کس کے لیے بھئی آپ نے مجاہدین کے لیے لڑاتا ہمیں کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں تھی ہم کہتے ہم نہیں لڑنا چاہتے تو روس کے خلاف آپ کیوں لڑے نہیں آپ امریکہ کے کہنے کے کیوں گئے اس کی ایک وجہ ہے اس کی ایک وجہ ہے میں بتاتا ہوں ہم روس کے خلاف کیوں لڑے وہ کیا تھا میں سن لیں روس کیوں تھا نہیں میں بتاتا ہوں امریکہ کا کوئی پلان نہیں ہے کہ آپ گوادر کی پورٹ کے اوپر آپ کے جا کے قبضہ کریں روس کا پلان 1343 سے چلا آرہا تھا وہ نیکس ڈومینو جو تھی نہیں نہیں کوئی نہیں تھی پاکستان تھی آپ جا کے کریملین پیپرز دیکھیں میں نے پڑے ہیں کریملین پیپرز آپ کو پتہ ہے کہ the invitation from the communist party the invitation from the communist party of russia to come at of afghanistan روس کو جب گیا تھا نہیں وہ تو صحیح ہے وہ تو نہیں پریسیڈیم پولٹیوروں نے accept کیا اور وہ تھا بریزنیت آپ مجھے یہ بتائیے آپ مجھے یہ بتائیے کیا چار سو سال کا خواب نہیں تھا ان کا کہ جہاں باسورس پہنچ جائیں اور جہاں بیرزنیت میں پہنچ جائیں نہیں بالکل نہیں ان کے پاس black نہیں نہیں all nonsense یہ سب british propaganda ہے آپ پتہ نہیں کہ وہ خرید کے بیٹھے ہوئے اس کو کون کہتا ہے warm waters of the indian ocean warm waters black sea میں ہیں ان کے پاس کوئی ضرورت نہیں ہے افغانستان میں بھی وہ نہیں آنا چاہتے چار ہزار casualties سے وہ نکل گئے افغانستان سے اگر وہ لڑنا چاہتی تھے چονہ سال رہے ہیں چودہ 1978 سے 88 تک وہ رہے ہیں اور وہ آئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیے کیا تاجگستان میں نے انہوں نے کیا کیا ترکمانستان میں انہوں نے کیا کیا قرغستان میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے ازر بھائیجان میں انہوں نے کیا کیا دیکھیں میں اس بیت میں نہیں پڑنا چاہتا ہوں ایک جنگ تھی ایک جنگ تھی ہمارے اوپر جانتے ہیں کہ دو سال انہوں نے مکمل جنگ خود نڑی تھی سیونٹی نائن سے لے کے ایٹی ون ایٹی ٹو کے آغاز تک مکمل طور پر وہ جنگ تھی چلو اور دوسری بات یہ اس میں ہم نہیں تھے پہلی بات ایک بات ایک اور بہت جانتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اس طرح انوالو نہیں تھے کہ جس طرح ہم امریکہ کی اس جنگ کے اندر انوالو ہیں افغانستان کے خلاف اس وقت وہ لڑ رہے تھے ہمارا ایک لوجسٹک سپورٹ جو تھی پسلے کی باقی چیزیں یا مجاہدین یہاں پر ہوتے تھے یہاں تو ہم نے سب کچھ ان کے ہاتھ میں والے کر دیا یہ تو ہم تو گرزن بنے امریکہ کا یہاں پر کیا ہاتھ میں بھئی ایل آئی بنے ہم نے ان سے کہا کہ ہاں دنیا نے کنڈیم کیا اور مشرف نے جلدی ضرورت سے جلدی مگر کیا کہا ہم بھی آپ کے ساتھ دہشتگردی کے خلاف ہیں یونائٹن نیشنز نے آپ کو اجازت کی ہے کہ جائن کے خلاف بڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے جی بتائیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 9.11 کرنے والے سعودی عرب کے 9.11 کرنے والے جو ہیں وہ UAE کے 9.11 کرنے والے exported اور آپ ف heater کے ہملا کرتے ہیں اور ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں اس کا ساہدہ کھڑے ہوکے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس کا جس olmak کے اندر الفول کی لائن آف کی اپنی نہ ہو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک کے اندر کوئی کوئی کسی کوئی کسم کی فیجلیٹی نہ ہو آپ نے ایکیک اگریشن کو جسٹی فائی کیا اس کے سامنے نہیں نہیں کوئی نہیں میں جیسے آپ کا کیا جیوگریفی آپ نے دیکھا نہیں ہے میپ آف دو ورڈ دیکھیں پاکستان اور افغانستان کیا آپ کو یو اے ای کیا کر سکتا ہے امریکہ کیلئی میں 911 کس نے کیا 911 کس نے کیا تھا کیا افغانستان نے کیا تھا 911 911 آپ بے شک آپ بے شک کے دیں کہ اسریلیز نے کیا تھا وہ سب نیو جوٹھے ہوئے دنیا کو فول کر کے وہ جو چودہ لوگ تھے وہ کہاں سے آئے تھے چودہ لوگ کا کن ملکوں سے آئے تھے انیس لوگ تھے جس میں سے اٹھارہ سعودی تھے تو سعودی نے ان کو کہا یہ ہمارے دشمن ہیں پاک میڈے خود کہتا ہے کہ وار انٹر کے نام پر انہوں نے ستر اسی ازار لگوں کو مروا دی اور جاہی سی بات ہے وہ سمیں مصرف کا ہی تھا یعنی کہ ایک ڈکٹیٹر سپ کا سمیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانی میڈیا ڈیموکریسی سے زیادہ ڈکٹیٹر شپ پہ بھروسہ کرتا ہے لیکن پھر بھی دنیا کے سامنے ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہونے کا ڈھونگ دکھاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو بھی اتنے ہی آپ کمنٹر کے جرور سے اپنی رائے دیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں اور لیٹس اپڈیٹ پاتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے پریس کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیں خیال رکھیں اپنا جہند